اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دست پر وردگار کی جو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل و خوار کر دے بے شک کائنات کی ہر شہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں سچ اور جھوٹ میں کھڑے اور کھوٹے میں آج ایک بہت اہم ٹوپک جس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے ایک چیز سنت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ سنت ہے ایک چیز مستحب کے ساتھ منسلک ہوتی ہے لیکن آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ٹوپک ہے حلال اور حرام کا سنی شیعہ کے اندر کافی سارے اختلافات ہیں جن اختلافات میں سے ایک بہت بڑا اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ شیعہ اور اہل سنت بھائیوں کے اندر خرگوش کا جو مسئلہ ہے خرگوش ہوتا ہے کیا وہ حلال ہے حرام ہے یا مقروع ہے ان دونوں کے نظریات کیا ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر یہ کیا حقیدہ رکھتے ہیں یہ گو کو بھی ڈسکاس کریں گے تھوڑا سا اور خرگوش کو بھی ڈسکاس کریں گے گو کیا ہوتی ہے اس کی تصویر کافی سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کی تصویر بھی میں انشاءاللہ اس کے سامنے لگا دوں گا خرگوش تو آپ سب نے دیکھا ہوا ہے لیکن سنی شیعہ میں جو بنیادی اختلاف ہے خرگوش کے ریلیٹڈ وہ کیا ہے شیعہ اس کو کیا سمجھتے ہیں اہل سنت اس کو کیا سمجھتے ہیں جو منج اہل بیت ہے یعنی وہ منج جس کے بارے میں میں نہیں کرتا اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی گمرانی ہوگے میرا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہوتا لیکن اللہ نے آپ کو اکلوں سے نواز ہے اللہ نے آپ کو شعور دیا رسول اللہ کی امت میں رکھا ہے رسول اللہ کی واضح حدیثیں واضح فرمان موجود ہیں کہ میری اہل بیت کے ساتھ اگر جڑے رہو گے کبھی گمران نہیں ہوگے کبھی غلط راستے پر نہیں جاؤ گے اچھا اب رہا گوہ کے متعلق جو حدیثیں ہیں جو آپ کی کتب میں سے ہیں ان کے سکین پیجز میں انشاءاللہ ویڈیو کے اوپر لگا دوں گا اور آپ تصدیق کیجئے گا کہ اہل سنت شیعہ کے نزدیک تو گوہ بالکل حرام ہے وہ اس کو نہیں کھاتے ہمارے نزدیک جو گوہ کا گوشت ہے وہ حرام ہے جبکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک گوہ کے جو سام بھی کھاتی ہے جو گوشت بھی کھاتی ہے اگر آپ شوشل میڈیا پر سرچ کریں تو وہ گوشت خور جانور ہے اور وہ پنجے بھی رکھتا ہے ہر وہ جانور اب میں ان نشانیوں کی طرف آتا ہوں کہ جو انشاءاللہ میں اس کو ڈسکاس کروں گا آگے چل کے بڑی تفصیل کے ساتھ اگر آپ میرے ساتھ رہے تھے اسی طرح خرگوش کے مطلق بھی حدیثیں آپ پائی جاتی ہیں کیونکہ بعد از رسول کچھ لوگوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے حلال کو حرام کیا ہے حرام کو آج کیوں سنی جیا بنے ہوئے اتنے اختلافات کیوں ہیں اتنے فرقے کیوں ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے بعد دین کے ساتھ غداری کیا دین کے اندر بیداد کو شامل کیا یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میرے بعد فطروں میں نہ پڑھنا میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفہ کی پیر بھی کرنا ٹھیک ہے تو آپ کے ہاں خرگوش بھی حلال ہے آپ کے ہاں گو بھی حلال ہے اور حدیثوں میں ملتا ہے خرگوش تو پھر بھی چلے سمجھ میں آتا ہے جو گو ہے جو سام کھاتی ہے جو گوشت خور ہوتی ہے گوشت کھاتی ہے وہ آپ کے ہاں حلال ہے جو چپلی کے قسم ہے چپلی کے جیسے ہوتی ہے اس کی تصویر بھی آپ کو شاید سامنے نظر آری ہوگی تو یہ ہو گیا اب بڑی یہ کومنسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکل سے معواجا میں اکل کے اوپر زور دیتا ہوں کہ اکل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت زور دیا ہے کیا تم اکل سے کاملی لیتے کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم فکر نہیں کرتے کیا تم تدبر نہیں کرتے قیامت دالے دن کچھ لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے اکل سے کاملی ہوتا کاش ہم نے غور و فکر کیا ہوتا میں آپ کو اقلی دلیل دوں گا کتابوں میں جھنڈٹ میں میں آپ کو نہیں پڑھنے دے رہا وہ روایتیں جو علیہ السنت کے آن موجود ہیں وہ اپنی جگہ میں کچھ فرامین جو علیہ بیعت کے ہیں خرگوش کے ریلیٹڈ وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا ایک آپ نے واقعہ بڑا مشہور سنا ہوگا کہ مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب نے کچھ نشانیاں بتائی تھی انڈے دینے والے جانوروں کی اور بچے دینے والے جانوروں کی وہ بڑی سننے والی ہیں آپ نے سننی ہوگی اکثر مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا جن جانوروں کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے اور جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے یہ سوال ایک دفعہ نہیں ہوئی تھا امیر المومنین سے یہ سوال تین دفعہ ہوا تھا شاید آپ نے ایک دفعہ سنو ہوگا تیسری دفعہ بہت سارے لوگوں کے لینے ہوگا دوسری دفعہ جب سوال ہوا یا امیر المومنین فارق بتائیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں تو امیر المومنین نے بتایا کہ وہ جانور جو دودھ دیتے ہیں جو جانور دودھ دے گا وہ بچے دے گا اور جو جانور جو ہے وہ دودھ نہیں دے گا وہ انڈے دے گا یہ ایک بہت بڑی نشانی بتائی ہے اسی طرح ایک تیسری نشانی بتائی ہے تیسری نشانی کیا بتائی ہے یہ کمال ہے آپ تصدیق کریں امیر المومنی نے تیسری نشانی کیا بتائی ہے تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ جانور جو اپنی غزہ کو چبا کر کھاتے ہیں جس طرح کہتے ہیں چت کے کھاتے ہیں جو اپنی غزہ کو چبا چبا کے کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں جس طرح اور دیگر جانور ہیں جو جبنوں سے اس کو چباتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں وہ جانور جو ہیں وہ بچے دیں گے اور جو جانور اپنی غزہ کو نکل کر کھاتے ہیں جیسے مرگی نکل کے کھاتی ہے جیسے مگر مچ ہے وہ چیز کو نکل کے کھاتا ہے اس کو چباتا نہیں ہے نکل جاتا ہے تو وہ جانور جو ہیں وہ انڈے دیں گے اب ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین آپ نے وہ نشانیاں تو بتا دی جس سے حلال حرام تو انڈے دیتا ہے بچے دیتا ہے ہمیں اس سے غرض تو نہیں ہے امیر المومنین نے یہ نشانیاں بتا دی لوگ سوال کرتے تھے میری داڑی میں بال کتنے ہیں میرے سال کے بال کتنے ہیں جو ہے میرے جو گائیں ہیں وہ میل دے گی یا فی میل دے گی اس طرح کے فضول سوال امیر المومنین سے لوگ کرتے تھے لیکن جب تین دفعہ یہ سوال ہوا نا امیر المومنین سے تو امیر المومنین نے کیا کہا امیر المومنین نے کہا کہ اے لوگوں سن لو یہ سوال مجھ سے مجھ علی ابن ابی طالب سے تم آج اس دن سے لے کر تا قیام قیامت تک بار بار یہ سوال کرو ریٹرن ہمیشہ بار بار یہ سوال کرو میں علی ابن ابی طالب ہر دفعہ اس کا مختلف جواب دوں گا امیر المومنین نے گنوانا شروع نہیں کر دیا یہ جنور انڈے دے گا یہ جنور انڈے دے گا یہ جنور انڈے دے گا امیر المومنین نے ایک تھیوری دے دیا ایک فارمولہ دے دیا اس فارمولے کے اندر جو آتا ہے وہ بچے دے گا اس فارمولے میں نہیں آتا وہ انڈے دے گا اسی طرح یہ ایک بڑی اقلی دلیل آپ کو دے گا لمحے فکر یہاں میرے بھائیوں آپ کے لئے زندگی اندہائی مختصر ہے اگلے سانس کا نہیں پتا امیر المومنین سے جب سوال ہوا اب یہ تو ہو گئے ایک نالجمنٹ کے لئے چیز کافی ہے کیا حلال اور حرام جنوروں کی نشانیاں پوچھیں گی ہیں اہلِ بیعت سے کیا یہ سوال کیا گیا کہ حلال جنوروں کے اندر کون سی نشانی ہوگی اور حرام جنوروں کے اندر کون سی نشانی ہوگی تو جی ہاں یہ سوال پوچھا گیا اب یہ اقلی دلیل ہے کیونکہ جو منطق ہوتی ہے نا اس کو کسی سنت کی وہ موتاج نہیں ہوتی وہی منطق ہے اقل ہے اب اس کی آپ اگر کہیں مجھے کوئی سنت سے فرمان دکھاؤ گی مولا ڈی نے کہا کہ جن کے کان اندر ہوں گے بھائی یہ تو سائنس سار پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کیا فارمولا بتائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیا بلاغت بتائی ہے اچھا اب اہلِ بیل سے جب سوال ہوا کہ جو ہے حلال جنوروں کی کیا نشانی ہیں اور حرام جنوروں کی کیا نشانی ہیں اور کیا ان نشانیوں کے اندر خرگوش اور گو آتے ہیں خیر وہ تو بالکل کومن ہیں مطلب اس پہ تو کافی سارے لوگ اس سے اقراض بھی کرتے ہیں کیا ان کے اندر بھارا لوگوں کو نشانی ہیں جو میں ہیں کیا ان کے اندر سب سے پہلے تو قرآن کہتا ہے کہ تم پر چرنے والے چوپائے حلال کر دی گئے چرنے والے چوپائے چوپائے کا اطلاق جو ہے وہ خرگوش پر نہیں ہوتا خرگوش کے دو ہاتھ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے چیز کھاتا ہے اور پچھلے ہوتے ہیں جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں امام نے فرمایا کہ وہ جانور جو اپنے ہاتھوں سے چیز کو پکڑ کر کھائیں اپنے پنجوں میں چیز کو پکڑ کر کھائیں یہ پہلے نشانی میں بتا رہا ہوں کہ وہ جانور جو غزہ کو پنجوں کی مدد سے کھائیں اپنے ہاتھوں جس طرح انسان کھاتا ہے جس طرح خرگوش کھاتا ہے جس طرح چوہ کھاتا ہے جس طرح گلہری کھاتی گیا ہے جو جانور اپنے پنجوں کو استعمال کر کے غزہ کو کھائے وہ حرام ہے اور جو چرے یعنی چرتا رہے اپنے موں کے ذریعے سے خوراک حاصل کرے وہ جانور حلال ہے نمبر ایک نشانی دوسری نشانی جو سب سے بڑی امیر المومنین ابھی ابن عمی طارب اور دیگر اہل بیعت نے بتائی دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ جانور اب یہ آپ سب لوگوں کے لئے بڑی نئی بات ہوگی وہ جانور حلال ہیں جن کے اوپر کے چوڑے دانت جنہیں عربی میں غالباً سنائے اولیہ کہا جاتا ہے اوپر کے چوڑے دانت یہ جو سامنے کے آپ کے ٹوتھ ہوتے ہیں یہ سامنے والے ایک تو نیچے ہوتی ہے نا آپ کی بتائی ایک اوپر ہوتی ہے جو اوپر اس جگہ پہ دانت ہوتے ہیں نا آپ اس کو چیک کریں آپ چیک کریںheus کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح نشانی ان کے اندر رکھی ہے حلال جانور کے اوپر کے چوڑے دانت نہیں ہوگی خرگوش کے ہوتے ہیں گلہری کے ہوتے ہیں چوئے کے ہوتے ہیں اور دکر جانوروں کے ہوتے ہیں اب جانوروں کے اندر بھی کیاٹا گریز ہیں ایک جانور دیکھے ہیں زمین کے جانور جو ہوتے ہیں ایک جانور وہ جو بلوں میں رہتے ہیں اب اگلی نشانی دوسری نشانی عمیر المومنین لیلی اپنے ابی طالب علیہ السلام اور دیگر احمیٰ علیہ بیت سے یہ جہاں اگلی نشانی بتائی کہ وہ جانور کے جو بل بنائے یعنی جس طرح چوہ بل بناتا ہے آپ کو پتہ ہے خرگوش بھی بل میں رہتا ہے یہ خرگوش جو ہے یہ بل بناتا ہے بل کے اندر رہتا ہے وہ جانور جو بل بنائے اور جو اس کے اندر رہے بلوں کے اندر رہے جیسے سامپ رہتا ہے جیسے چوہ رہتا ہے جیسے گلہری بھی بل بناتا ہے درختوں کے اندر اور دیگر جگہوں پر اسی طرح خرگوش ایک قسم ہے نا جس طرح شیر کی قسمیں ہیں نا اب بلی شیر چیتا اور جو ہے یہ ان کی ایک قسم ہے جس طرح کتہ گیدرڈ اور اس طرح کے اس سے ملتا جلتے جانور مختلف قسم کی ہوتا ہے جیسے بندروں کی کافی ساری قسمیں ہوتی ہیں اسی طرح جو ہے چوہ خرگوش گلہری کینگرو یہ تقریباً ایک کیٹا گری میں آتے ہیں تقریباً ان کی کیٹا گری ایک ملتی ہے کیونکہ ان کے رینڈ سین کا ترکہ آپ دیکھیں چوہ اور خرگوش میں صرف یہ فرق ہے کہ ان کے اندر سائز کا فرق ہے آپ مجھے کوئی ایسا فرق نہیں بتا سکتے ضرور اگر میری رینوائی کر سکتے تو ضرور بتائیے گا کیونکہ من اجلے بیعت منطق دلیل پر ممنی ہے یہ دلیل سے خالی بلکل بھی نہیں ہے کہ چوہے میں اور خرگوش میں آپ کو دوسرا کوئی فرق ملے گئی نہیں ہے سوائی یہ کہ ان کا سائز ہے آپ دیکھیں اور پھر جو نشانی ایک بڑی واضح نشانی بتائے کہ حلال جانور جب بھی بیٹھے گا وہ پہلے اپنے سامنے کی ٹانگیں زمین پر رکھے گا یعنی آپ نے اکثر دیکھو گا بکری ایسے کر کے نا وہ گھاس جادہ ہوتی ہے حلال جانور جب بھی بیٹھے گا وہ پہلے اپنی سامنے کی ٹانگیں زمین پر رکھے گا اور حرام جانور پیٹ کے بل بیٹھے گا جس طرح کتہ بیٹھا ہوتا ہے ایسے مطلب شیر بیٹھا ہوتا ہے اپنی سامنے کی ٹانگیں ایسے سٹل کر کے اپنی پیٹ کے بل بیٹھے گا پیٹھے گا نیچے بیٹھنے کا طریقہ کار دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے دیکھا اللہ کہتا ہے میری واضح نشانی ہے اور اللہ تعالی قرآن میں کیا فرماتا ہے آیت آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا لگا دوں تاکہ ریفرنس کے ساتھ بات ہو میں تو ایک جائل آدمی ہوں جتنا مطلب آپ کو پتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانی اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں اللہ نے ہمیں اس سینس کرنے کے لئے کیا چیز دیا اللہ نے کہا اندھی تقلید مت کرو کسی کی بھی نہ کرو آسمان سے کچھ بھی نہیں آیا سوائے رسول اللہ کا کلام اور خدا کا کلام جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانی اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم کتاب میں ان لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور لانت کرنے والوں کی لانت دیکھ لیں کہ اہلِ بیت سے بڑی کوئی نشانی تھی لیکن لوگوں نے انہیں پسے پشت جال دیا آج لوگ حرام طریقے سے حرام جانور کو حلال دیکھیں حرام ایک جانور ہے اس کو کھائیں نہ کھائیں یہ ایک سیکنڈ میٹ رہے اب اس کو حلال تو سمجھ رہے خدا کے حرام کو حلال سمجھنا اور خدا کے حلال کو حرام سمجھنا یہ تو آپ نے عقیدے میں گرموڈیشن کر دی اپنا عقیدہ خراب کر دی لہٰذا خدا کے لیے سمجھے میں اہلِ بیت کے فرامین بھی جو ہیں وہ جس پاہگار دوں گا یہ اب خرگوش کی ڈیٹیل کیا ہے فرامین میں کیا چیز ہے فرامین کی طرف آجا اقلی دلیلیں اس کے پر بہت زیادہ ہیں حلال جانور کی جو ہیں وہ موچھے نہیں ہوگی کسی حلال جانور کی موچھے نہیں ہیں خرگوش کی موچھے ہوتی ہیں کتے کی موچھے ہوتی ہیں شیر کی موچھے ہوتی ہیں بلی کی موچھیں ہوتی ہیں چوہے کی موچھیں ہوتی ہیں خرگوش میں اور چوہے میں آپ کو تیسرا فر کوئی نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے گلہری میں اور خرگوش میں آپ کو تیسرا فر کوئی نہیں ملے گا خرگوش کو میں آپ کو بڑے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کو یوٹیوب سے کوئی ویڈیوز ایسی مل جائیں گے میں کوشش کروں دسکرپشن میں اس کا لیک لگا دوں کہ خرگوش اپنے بچوں کو بھی کھاتا ہے جب خرگوش کے بچے ہوتے ہیں تو کچھ کافی سارے ایکسپیننس میں نے آپ کو کچھ سامنے میں وہ بچوں کو الگ کر لیتے ہیں جس طرح سامنے بچوں کو کھا جاتا ہے اس طرح خرگوش بھی اپنے بچوں کو کھاتا ہے یہ گوست خور بھی ایک قسم قابض کو قیز لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ہاں اہلہ بیعت کی حدیثوں کی طرف جو آنا تھا اہلہ بیعت معذرت آپ کا وقت لے رہو لیکن تھوڑا سا آپ تعاون کریں گے تھوڑا سا یہ ہے کہ اپریشیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آگے چل کے بھی ایسی چیزیں جو ہیں ہم کرتے رہیں گے اور صرف خدا کی رضا کے لیے میرا مقصد نہ تو شیعوں کو ہٹ کرنا ہے نہ تو اہلہ سنت کو ہٹ کرنا ہے جو چیز قرآن اور عقل کے مطابق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے فیصلہ آپ کا ہے ہمارا کام دیکھیں پہنچانا ہے اگر کوئی اچھی بات مجھے کوئی بھی بتاتا ہے کسی مذہب کالے میں دین کوئی غیر مذہب بھی بتاتا تو میرا کام اسے تسلیم کرنا کیونکہ اللہ نے مجھے شعور دیا ہے عقل دیا ہے خیر اہلہ بیت کی حدیثوں کی طرف اہلہ بیت کا فرمان آپ کے سامنے لگ جائے گا لیکن ایک زیرٹ لازم میں نہیں بول سکتا اس میں امائیمہ کا فرمین ہے کہ خرگوش اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ بلی جیسا دیکھتا ہے خرگوش اس لیے حرام ہے کہ یہ بلی جیسا دیکھتا ہے اور یہ ایک عورت تھی ایک اور فرمان ہے یہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی تھی مثلا بہت سے جانوار مسخ ہوں ہیں مسخ شدہ جانوار کافی سارے آئے ہیں امام نے فرمائے کہ یہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی تھی اور حیث کا غسل نہیں کرتی تھی یہ وہ مسخ اور میں آپ کو بتاؤں میڈیکل یہ بات پروڈ ہے جو لوگوں نے خرگوش رکھی ہوئے نا آپ ان سے پوچھیں اس چیز کو ایک جو مہواری ہوتی ہے نا منسز کے ڈیز جوتے ہیں یہ عورتوں پر جب آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم ان دنوں میں اس پر نماز وہ نہیں پڑھ سکتی قرآن پاک کے قریب وہ نہیں جا سکتی اور سیکنڈ کیا ہے وہ روزے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ان آیام میں ان آیام مخصوصین میں وہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان دنوں میں نجاست اس پر غالب ہوتی ہے یہ جو منسز ہوتے ہیں یہ جو پیریڈز ہوتے ہیں ان ڈیز ملتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ خرگوشنی جو ہے اس کو منسز ہوتے ہیں یہ جنوروں میں ایک ایسا جنور ہے کہ جسے عورت کی طرح جو ہے وہ حیز ہوتا ہے کہ امام نے فرمایا اسے عورت کی طرح حیز ہوتا ہے اور پھر ایک روایت مل جاتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک روایت مل جاتی ہے میں انشاءاللہ کوچھ تشفوری ہوگی کہ میں اس رسکین یہاں پہ لگا دوں اور میرے گل سے وہ ہے بھی صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو رسول اللہ نے اس کو کیا کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس کو حیز آتا ہے لہذا رسول اللہ نے کہا کہ سے میرے سامنے سے لے جو حرام کی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے اگر رسول اللہ کوتہ میں کوئی ایسی روایت ہو تو مجھے لازمی کوئی بندہ پیش کر دے کومنٹس میں لیکن کسی کی اصلاح ہو جائے پتہ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی میں نے یہ بتا دیا نا کہ اس کو حیز آتا ہے یہ آپ چک کروائیے گا کسی بندے نے اگر کرگوش رکھیں گے تو مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو غلط ثابت کر دیا نا یہ کوئی آپ نے بڑا کام نہیں کیا کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے سیدھے رستے پر لانا اسے صراط مستقیم دکھانا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھمرا ہیں تو آپ کہیں میرے بھائی آؤ میرے پاس بیٹھو تم جو کر رہے ہو وہ قرآن میں نہیں لکھا ہوگا تم جو کر رہے ہو رسول اللہ کی حدیث میں نہیں لکھا ہوگا لیکن ہم کیا کرتے ہیں شیعہ کافر فلانا کافر وہ کافر یہ کافر غلط ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر لیں گے کبھی بھی یہ درد دل نہیں رکھیں گے کہ یار میرا بھائی حرام کھا رہا ہے میرا بھائی سنت کے خلاف کام کر رہا ہے میرا بھائی نماز رفعیدین کے ساتھ نہیں پڑھ رہا میرا بھائی نماز ہاتھ کھول کر نہیں پڑھ رہا جبکہ اس کی قداموں میں ہی لکھا ہوگا ہے سنت میرے بھائی نے اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا ہے جبکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے قرآن اور دوسرے اہلِ بیعت ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمران ہی ہوگئے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو گالی دے رہے ہیں وہ ہمیں گالی دے رہے ہیں ہم اس کے اوپر فتوہ لگا رہے ہیں یار ہمیں چاہیے تھا کہ مل بیٹھ کر ان مسئلوں کا حل کرتے ایک دوسری کی اصلاح کرتے لیکن ہم نے کبھی شفقت کی نگاہ سے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے یار میرے بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کل قیامت والے دن میرا بھائی خدا کو کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تاثب کی پٹیاں ہٹا کر سیرت عالم محمد پر چلنے کی اور صحیح دین سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیر میں بڑا جائل سا بننا ہوں لیکن آپ پر عمل بالمعروف جب آپ بہت بڑے عالم بن جاتے ہیں اس وقت واجب نہیں ہوتا جتنا آپ کو پتا ہے جتنا آپ کو پتا ہے وہ بتانا آپ پر واجب ہے آپ پر ضروری ہے اگر آپ نہیں بتاتے آپ خدا کی بھی مجرم ہے اور اپنے بھی مجرم اور اس شخص کی بھی مجرم ہے کہ آپ کے علم میں ایک بندہ رائٹ پاٹ پہ نہیں ہے ایک حدیث آپ کو کنفرم ہے کہ یار یہ صحیح صحیح کہ آپ میرے لمحے آگئے میرا کام اس کو دوسرے تک پہنچاؤ بھائی فل سیون سبجیکٹس میں پی ای ڈی کر کے آپ لوگوں کو اس لانی کریں گے معذر چاہتا ہوں آپ کا بہت زیادہ وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جائے خیر دے اور سلامت رہیں السلامت